اللہ هو اللہ هو اللہ هو اللہ روایت بیان کرتی ہے کہ جو شخص قم میں دفن ہو جائے تو پھر اس کا حساب و کتاب قبر ہی میں ہو جائے گا جس مرحلہ قبر میں یعنی قبر میں جیسے دفن ہونے والا یقیناً مومن یقیناً صاحب ایمان جب قم کی سرزمین میں اسے اگر قبر ملے تو ہوتا کیا ہے پروردگارِ عالم اس پر یہ فضل فرماتا ہے کرم فرماتا ہے کہ اس کا حساب و کتاب قبر ہی میں ہو جاتا ہے اور اس کے بعد قبر کے بعد کسی اور مرحلے پر نہیں بلکہ براہ راست اسے جنت الفردوس کے باغوں میں منتقل کیا جاتا ہے یہ قم کی سرزمین میں دفن ہونے والے کی فضیلت ہے وہ زمین کے جس زمین میں بی بی معصومہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے ایک روایت سرکارِ امیرِ کائنات حلالِ مشکلات امیر المومنین امام المتقین سید الوسیین قائد الغرر المحجلین علیق ابن عبی طالب علیہ السلام مولا ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ زمین اچھا یہ کب فرمارے ہیں مولاِ کائنات علیہ السلام اپنے زمانے میں فرمارے ہیں جب بھی تو یہ حدیث امیر المومنین علیہ السلام کی حدیث بن رہی ہے کہ زبانِ سرکارِ امیرِ کائنات علیہ السلام سے جاری ہو رہی ہے اور ابھی زمانے بی بی معصومہِ قم بہت دور ہے موسیٰ قاظم علیہ السلام تو وہ سلام آقا بھی ابھی عالمِ انوار میں موجود ہے لیکن لیکن کیا فرمارے سرکارِ امیر المومنین فرماتے ہیں کہ سعادات کے لئے یہ وہ شہر ہے یہ وہ سرزمین ہے کہ جو فاطمیوں کے لئے فاطمی کون؟ سعادات خصوصیت کے ساتھ اور ہر وہ شہے کہ جو محبتِ سیدہ سلام اللہ علیہ رکھتا ہے اس کے لئے پناہ کی جگہ ہے ایک اور روایت کے اندر یوں آیا امامِ معصوم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ یاد رکھو تم پر اگر کبھی زمین تنگ ہو جائے تو شہرِ قم کا رخ کرنا اس لئے کہ دنیا کی کوئی زمین اگر تمہیں کھلائے نہ کھلائے سرزمینِ قم تمہیں ضرور کھلائے گی وہ تمہاری ضرور حفاظت کر رکھے گی اچھا سوالات تو آپ کے ذہن میں آ رہے ہوں گے میں ان اعتراضات کی طرف بھی آوں گا اور ایک ہی صرف اعتراض اور اس کا جواہ آپ کی خدمت میں پیش کر کے ہم آگے بڑھ جائیں گے لیکن چھٹے امام چھٹے لالی ولایت سرکارِ امامِ جعفرِ صادق علیہ السلام مولا فرماتے ہیں کہ اللہ کا حرم مکہ رسول کا حرم مدینہ کائنات کے امیر علیہ السلام کا حرم اوفا حرم کی بات ہو رہی ہے مقبرے کی روزے کی بات مدفن کی بات نہیں حرم کی بات احترام والی زمین جو ان سے منصوب ہے اوفا وَلَنَا حَرَمُن اور یاد رکھنا ہمارے لئے بھی ایک حرم ہے وَهُوَا قُم اور وہ ہم اہلِ بیتِ اتھار کا حرم قُم ہے یاد رکھنا جو شخص بھی ترکار امام تقی جواد علیہ السلام میں رشاد فرماتے ہیں منزار عمتی بِقُم فَلَهُ الْجَنَّةِ جس نے ہماری میری پوپی جناب فاطمہ معصومہ سلام اللہ علیہ کی زیارت قمے کی پروردگار عالم نے جنت اس کے نام کر دی کبھی کبھار ایسا محسوس ہوتا ہے کہ وَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةِ یہ جملہ کم سواب والا ہے فَلَهُ الْجَنَّةِ یہ بڑا جملہ ہے وَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةِ سے بڑا جملہ ہے فَلَهُ الْجَنَّةِ جنت اس کی ہے اچھا اب آ جائیے سرکار ختمی مرتبت احمد مجتبہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سرکار دو عالم ارشاد فرمارے ہیں کہ لَمَّا أُسْرِيَا بِي الَسْسَمَاءِ الرَّابِعَةِ جب مجھے پروردگار عالم نے چوتھے آسمان کی سہر کروائی تو میں وہاں پہنچا اور میں نے وہاں پر ایک بقعہ دیکھا یا قبعہ دیکھا دونوں ہی الفاظ وہ ہیں کہ جو زمین کے ایک ٹکڑے کے لیے یا ایک قبعے کے لیے یا ایک مقام کے لیے یوس کیے جاتے ہیں عربی زبان میں سرکارے ختمی مرتبت فرماتے ہیں کہ میں نے جبریل سے یہ پوچھا اب دیکھئے میں نے کل بھی آپ ہی حدمت میں طالب علمانہ گزارش کی تھی کہ اہلِ بیتِ اتھار اپنے اعتبار سے جو بتایا کریں وہ سن لیا کریں اور اس کے بعد اگر فکر کی سواریوں کو گھوڑوں کو دوڑا نہ ہو تو خود نہ دوڑائیے آئیے اہلِ بیتِ اتھار کے در پر اور ان سے پوچھئے ان کی صیرت میں اور روایتوں میں اور احادیث میں تلاش کیجئے مولا سوال میرے ذہن میں یہ آ رہا ہے کیا یہ اس کا جواب بنے گا یا یہ قیاس آرائی میں شمار کیا جائے گا اس لیے کہ مقامات اہلِ بیتِ اتھار علیہم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو رموز اور اسرار ہیں یہ اہلِ بیتِ اتھار ہی بیان کر سکتے ہیں اس لیے کہ جو ہم تیہ کریں گے اپنی مرضی سے یا وہ کم ہوگا زیادہ میں کیا کہہ سکتا ہوں اس لیے کہ ان کو پروردگارِ عالم نے بنایا ہی تنازیم ہے تو کہیں اگر ہم سے ان کی شان کی مخالفت ہو جائے کوئی ایسی بات ہو جائے جو ان کی شایعہ نشان نہیں ہے تو پھر گستاخی ہے لیکن رسول فرماتے ہیں کہ وہاں میں نے ایک ایسا بقعہ دیکھا کہ جو ایسے چمک رہا تھا کہ جتنا خوبصورت یہ بقعہ اور قبعہ تھا چوتھے آسمان پر ایسا میں نے پورے چوتھے آسمان پر دوسرا اور کوئی مقام نہیں دیکھا یہاں تک کہ جبریل سے میں نے پوچھا یہ کونسا مقام ہے جبریل نے کہا یا رسول اللہ یہ وہ زمین کا ٹھکڑا ہے کہ جہاں پر آخری زمانے کے اندر آپ کے چاہنے اور ماننے والے جمع ہوں گے اور مومنین کی یہ پناہ گاہ ہوگی اور یہاں پر آپ کی آل سے تعلق رکھنے والی ایک بی بی جناب فاطمہ معصومہ سلام اللہ علیہہ دفن ہوگی اور زمین کے اس پھکڑے کو کم کہا جائے گا یہ روایت ہے اپنی جانب سے خطابت نہیں ہے رسالت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس مقام کو دیکھا اور دعا فرمائی اچھا اس مقام کی تفصیل بھی ہے یاکوت سرخ کا یہ مقام ہوگا اس کے چار ستون پلرز ہوں گے اور اس پر رکھا ہوا یہ بقا اس کے چار دروازے ہوں گے اب یہ تاریخ یہ روایت کے اندر ہے اس کی کیفیت کچھ جو وہ میں نے آپ تک منتقل کر دی موسیقی موسیقی